اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالی تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالی وسعت والا اور علم والا ہے یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنے سے شیطان دراتا ہے کہ مت خرچا کرو مفلس ہو جاؤ گے قلاش ہو جاؤ گے کنگال ہو جاؤ گے اللہ کی راہ میں مت دو جب آدمی لوگ دور درات سے آپ کے پاس سفر کر کے آتے ہیں تاکہ آپ سے تاؤن حاصل کر سکے خیر کے کام میں آپ کو بھی حصے دار بنا سکے توچھ یہ ایک آدمی ہے جو مسجد بنا رہا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے آپ سے مدد مانگنے کے لیے تو گویا وہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ وہ آپ کو اس نیکی میں شامل کر رہا ہے جو آپ کے ذہن و دماغ میں دور دور تک نہیں تھی لہذا آپ کو اس پر ڈرنا نہیں چاہیے خوش ہو کر کے مزید اسے دینا چاہیے لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بتایا کہ شیطان تمہیں فقر سے قلاشی سے دراتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم مت ڈرو آدمی جب برائیوں میں خرچ کرنا چاہے تو کتنا کھلا خرچ کرتا ہے نا ہاں چھوٹ خرچ کرتا ہے ایک دم بے فگری سے خرچ کرتا ہے چاہے شرام نوشی میں ہو آپ بدکاری میں ہو سینیما گھروں میں جانا ہو یا حرام اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے سگریٹ گھٹکا یہ ساری تمباکو چیزوں میں صرف کرنا ہو کتنا بھی آدمی صرف کرے کوئی افسوس نہیں ہوتا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے دس بار سوچتا ہے نہیں ہونا چاہیے حرام کاموں میں خرچ کرنا چھوڑ دے ہم اور حلال کاموں میں خرچ کرنے لگے اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں بھی برکت دے گا اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں بھی برکت دے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں